بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سرفراس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ریال نیوز ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ الیکشن فی الوقت نہیں ہو رہے آج یہ سب خبریں ست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ ایک مکمل ڈیل کے تحت ہی محترم جناب عساق دار صاحب واپس آئے ہیں اور اب اسی پیکج کے ذریعے جناب نواز شریف بھی وطن واپس آئیں گے اور ایک اور بات کہ جب تک یہ امپورٹڈ حکومت عمران خان کی مقبولیت کا پوری طرح جنازہ نہیں نکال لیتی تب تک الیکشن نہیں ہوں گے اس کے لیے امپورٹڈ حکومت کو چاہے کتنے ہی غیر قانونی اقدام کیوں نہ اٹھانے پڑے ناظرین اکرام اگلے چند دنوں میں سیاسی منظر نامہ مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے مکمل ڈیل ہو چکی ہے یہ ڈیل کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گی کہ کیا عمران خان لانگ مارچ کریں گے یا نہیں کیا کپتان اسمبلی کا روح کریں گے یا نہیں میلہ اب سجنے جا رہا ہے اب یہ میلہ اسمبلی کے اندر لگے یا اسمبلی کے باہر خطرناک کھیل شروع ہونے جا رہا ہے اس سارے سینیریو میں فواد چودری اور شیخ رشید نے کیا کہا تمام پوائنٹس کے اوپر ہم باری باری تفصیل سے ڈسکاس کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں ناظرین اکرام لمبی چوڑی تفصیل میں جانے سے قبل آپ کو مقصرن بتاتے چلیں کہ اکتوبر کے اند تک پورا سیاسی ڈانچہ تبدیل ہونے جا رہا ہے کپتان کو سیاسی طور پر شکست دینے کے لیے پی ڈی ایم کے ٹولے نے سر جوڑ لیے ہیں اور مکمل سیٹ اپ تیار کیا جا رہا ہے کہ کپتان کو سیاست کے میدان سے ناکاوٹ کر کے کیسے اس کو فارق کیا جائے کیونکہ مجودہ سیٹ اپ اتنا زیادہ مضبوط نہیں کہ اتنے مقبول سیاسی لیڈر عمران خان کو یہ شکست دے سکیں اور ناکاوٹ کرا سکیں اس مقصد کے لیے پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں متحد ہو چکی ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو اس سیاسی میدان سے باہر کیا جائے جس کے لیے مکمل پلان تیار کیا جا رہا ہے اس انسلے میں عمران خان کو شکست دینے کے لیے امپورٹڈ حکومت تمام اداروں کے ساتھ مل کے پلان تیار کر رہی ہے جس میں الیکشن کمیشن بھی امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہے اور مکمل تیاری کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی پورا سیاسی محول تبدیل کر دیا جائے تاکہ عمران خان کسی بھی طرح کمیاب نہ ہو سکے امپورٹڈ حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے عمران خان کو شکست دینے کے لیے پلان تیار کر رہی ہے کیونکہ اس وقت چھوٹے میاں اور بڑے میاں کے درمیان ایک ہی بیعث چل رہی ہے کہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو کیسے کم کیا جائے رہی بات نواز شریف کی واپسی کی تو وہ صرف اس وقت واپس آئیں گے جب ہر طرف سے حالات سازگار ہوں گے اور نواز شریف کو کسی قسم کا کوئی جیل جانے کا خطرہ نہیں ہوگا نواز شریف کی واپسی عمران خان کے لونگ مارچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نواز شریف اس وقت عمران خان کے لونگ مارچ کی کال کو دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کب تک لونگ مارچ کی کال دیں گے نواز شریف اس وقت عمران خان کے ہواوں کا رخ دیکھ رہے ہیں ادھر فواد شودی نے بھی کہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے اس امپورٹڈ حکومت سے کچھ بھی ڈلیور نہیں ہو رہا اور نہ ہی یہ منگائی کو کنٹرول کر پا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ منگائی اسمانوں کو چھو رہی ہے اور منگائی کے ہاتھوں عوام تنگ آ کے کسانوں نے دھرنا بھی دینا شروع کر دیا ہے اور کسانوں نے اسلامباد میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں مگر حکومت ہے کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی دوسری طرف شیخ رشید نے پریس کانفرانس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت چند دنوں کی میمان رہ گئی ہے شیخ رشید نے مزید کہا کہ میں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اسمبلیاں تعلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور حکومت الیکشن کروانے پر مجبور ہو جائے گی کیونکہ جب عمران خان کا لونگ مارچ اسلامباد میں داخل ہوگا تو امپورٹڈ حکومت اسے کسی بھی طرح کنٹرول نہیں کر پائے گی جبکہ دوسری طرف رانہ سناولہ نے عمران خان کے لونگ مار سے مطلق بیان دیتے ہوئے کہا کہ پچیس مئی کو ان لوگوں کے ساتھ بہت کم ہوا تھا اس مرتبہ ان کے ساتھ وہ حشر کیا جائے گا کہ یہ یاد کریں گے کیونکہ اب جدید ٹکنولوجی بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے فل تیاری کر رکھی ہے رانہ سناولہ نے مزید کہا کہ ہم کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق مقدمات درج کیے جائیں گے اور ان سب کو قانون کے کٹیرے میں لایا جائے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ